اسلامی فرنڈز میں ہوں کیم اور آپ دیکھ رہے ہیں کیم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور آج ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ارترل غازی سیزن ٹو اپیسوڈ سکسٹی فور کے حوالے میں جو آئے لائیو آ جائے گی اور اس میں ہے بور ٹویسٹ اور اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا جنہوں سکسٹی تری اپیسوڈ میں کیا ہوا اور اس سے پہلے سادن دن کو پیک نے آگے کس طرح نویان کو بھیا اگر ارترل غازی اس ٹائم کائی قبیلے میں ہوتا تو یقینا ایسا نہ ہوتا مگر ارترل ابھی تک کائی قبیلے میں آیا نہیں ہے سکسٹی تری اپیسوڈ تک اور آج سکسٹی فور میں بتائیں گے کہ ارترل جب آتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا اور ارترل کو جب پتا چلتا ہے کہ یہ میری مجودگی کے بغیر سب نے نویان کو جتا دیا تو دیکھتے ہیں کہ اس ٹائم کے آگا وہ سارا آج میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرو ہوں کہ اپیسوڈ سکسٹی فور میں کیا ہوا تو پہلے جیسا ہے سادن دن کو پیک نے آگے نویان کو بچائے اور اس کے بعد اپیسوڈ سکسٹی تری میں دیکھا جا سکتا ہے اور جن لوگوں نے نہیں دیکھا ان کے لیے بتاتا چلوں کہ اپیسوڈ سکسٹی تری میں جب آہ نویان سادن دن کو پیک قیدیوں کا تبادلہ کرتا اور نویان تین ان کے قیدی اور تین منگول کے قیدی جن میں نویان شامل ہوتا ہے ان کو جب مہمان خانے میں ازاد کر دیتا ہوتا ہے اور نویان کو سادن دن کو پیک کہتا ہے یہ جتن جلدی ہو سکتا ہے ہماری ریاست کی سلطنت سلطنت چھوڑ دو اور نہ اس سے پہلے ہم تمہیں یہاں سے ختم کر دیں گے تو نویان کہتا ہے کہ میں واپس آؤں گا اور واپس آ کر یہاں پہ کسی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا ہو یہ کہہ کر نویان وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے اور دوسری جگہ قبیلے میں جو ہائمہ خاتون ہے وہ مور جو ریاست کی جو مور چوری ہو جاتی ہے اس کے بارے میں تفتیش کر رہی ہوتی ہے ہریمہ خاتون باغی باغی آتی ہے اور گونچل خاتون کو کہتی ہے کہ تمہیں ہائمہ خاتون بلا رہی ہے ہائمہ خاتون کے بعد گونچل خاتون جاتی ہے تو ہائمہ خاتون اسے سوال کرتی ہے کہ تم روشنی کے ساتھ جب ہمارے اجتر خیمے میں آئی تھی تو کیوں آئی تھی تمہارا مقصد کیا تھا تو گونچل خاتون نے کہا یا مجھ سے مت پوچھ لیں یا روشنی سے پوچھیں کیونکہ وہ مجھے لے کر آئی تھی ہائمہ خاتون نے پھر غصے سے کہا کہ تم یہ بتاؤ کہ جب روشنی وہاں سے تمہیں چھوڑ کے باہر آئی تھی تو تم نے وہاں پر کیا 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 چیز تمہیں وہاں پر ملی تو گونچل خاتون نے کہا میں تو اس کے شادی کے کپڑے دیکھ رہی تھی اور کچھ بھی نہیں دیکھ رہی تھی آپ کو روشنی سے پوچھنا چاہیے تھا مجھ سے نہیں پوچھنا چاہیے تھا جس پہ آئی تھی خاتون غصے ہوگی اور کہا کہ ایک دن اگر پتہ بھی چل گیا کہ مور کتنے چورکی ہے تو یہاں سب کے سامنے اس کو میں لٹکات ہوں گی تو اس کے بعد گونچل خاتون روانہ ہو جاتی ہے اور میردین کے پاس جاتی ہے آلے خاتون میردین کے پاس دیکھ کے اتنا سونا دیکھ کے شرفیاں دیکھ کے حیران ہو جاتی ہے اور کونچل خاتون بھی اور میردین کہتا ہے مجھے سادتین کو پیک نے دیا ہے یہ سارا سونہ مگر اس سے پہلے ہمیں ارطول اور اس کپیلے پر پورا کنٹرول کرنا ہوگا ادھر سے سادتین کو پیک سے ادھر سے نویان جو ہے وہ اپنے گوچگ کے پاس جاتا ہے اور گوچگ جو ہے پہاڑی میں نویان اور گوچگ دونوں کا آمنہ سامنا ہوتا ہے نویان کہتا ہے کیا مجھے کسی نے بھی یاد نہیں کیا گوچگ کہتا ہے ایک ہارے ہوئے شخص کو جس کو ایک کائی قبیلہ چھوٹا سا ایک قبیلہ پکڑ لے اس کو ایک کون یاد کرے گا پھر دونوں آپس میں اور گوچگ کہتا ہے کہ سادتین کو مار دو نویان کو نویان وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اندر سے گوچگ اور نویان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں دلی میر اور سمرتکم سمرتکم بدلہ لینے جاتے ہیں دلی میر کے ساتھ نویان کو مارنے کے لیے دلی میر اور ستم گھال لگائے بیٹھے ہوتے ہیں کہ نویان تو وہاں سے بھاگ جاتا ہے گوچگ اور منگول رہ جاتے ہیں تو وہ ان پر حملہ کر دیتے ہیں اور جیسے یہ لائی شروع ہوتی ہے تو گوچگ جو ہے وہ دلی میر کو مار دیتا ہے اور دسے سمرتکم دیکھتا ہے کہ گوچگ کی جیو سے مور گرتی ہے وہ دیکھ لیتا ہے جب وہ مور پر حملہ ہونے لگتا ہے تو گوچگ اپنا ہاتھ آگے کرتا ہے اور سمرتکم اس کا ہاتھ کار دیتا ہے اور وہ مر جاتا ہے دسے گوچگ کی لاش جب نویان کے پاس جاتی ہے تو نویان کہتا ہے یہ ضرور سعدت ان کوپیک نے اس کو شیع دی ہوگی جس کی وجہ سے وہ میرا مقابلہ کر رہا تھا اور میری جگہ لینا چاہ رہا تھا اس کی لاش کو سعدت ان کوپیک کو بیج دو دسے سمرتکم کو مور مل جاتی ہے اور دسے دکھایا جاتا ہے کہ ارطل غازی کو بزرگ تلوار دے رہے ہوتے ہیں ایک نئی تلوار دیتے ہیں اور ارطل غازی اہد کرتا ہے کہ ریاست بنانے کے لیے جو کربانی دینی پڑی میں دوں گا اور کبھی بھی اپنے حق سے جو ہے ادھر ادھر نئی دس پر ادھر نہیں ہوں گا ادھر سے آج 64 اپیسوڈ کے بارے میں بتاتا چلوں کہ جب ارطل غازی آتا ہے قبیلے میں ہائیمہ خاتون اور گندوگلو بیٹھے ہوتے ہیں اور ارطل کو بتاتے ہیں اور ارطل پوچھتا ہے کہ نویان کے صاحب لوگوں نے کیا کیا کہ یہ تو بہت اچھا ہوا کہ نویان کو ہم نے پکڑ لیا تھا اور نویان کو کیسا پھر کیا ہوا تو اس کو بتایا جاتا ہے کہ نویان کو زندہ چھوڑ دیا گیا جس پر ارطل غازی بہت حسے میں آ جاتا ہے اور وہ پوچھتا ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے جب میں آپ لوگوں کے حوالے کر کے گیا تھا آخر کس نے زندہ چھوڑ دیا وہ کیسے چلا گیا تو دوسرے وہ بتایا جاتا ہے اپنے انتقائدیوں کے تبادلے کی خاطر وہ کہا کہ یہ ریاست کا فیصل ہے کہ ہم نے قید اپنے وہاں سے واپس لینے ہے اور اس ویعے سے ہمیں نویان کو چھوڑنا پڑے گا اور دوسرے ارطل غازی کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمیں خاتون آ کی ویسے پہلے بھی ہم نے بہت سی حصیبتیں دیکھیں اور اب یہ مسئبت کے نویان چلا گیا ہے آپ کو پتہ نہیں نویان نے ہمارے قبیلے پر کتنی خون ریزے کی تھی اور نویان اگر واپس آیا تو کیسے آپ کو اس کا بدلہ چکانا پڑے گا گندوگلو بھی کہتا ہے ہم جب اپنی ایک ریاست بنانے کی کوشش کر رہے ہیں بہاری علاقوں میں تو ہمیں ریاست کے فیصلوں کو بھی بتو ماننا پڑے گا ورنہ وہ ہمیں یہاں سے نکال دیں گے تو ارطل کہتا ہے کہ ایسے امن نہیں ایسے خون بہانا پڑے گا ہمیں ورنہ ہمیں امن نہیں ملے گا ہمیں آگے بڑھنا ہوگا اور زوری نہیں ہر بات ہم بانے اور یہ ارطل بہت دلبرداشتہ ہو جاتا ہے اوہ سے پھر ڈھول کی آواز آتی ہے اور دیکھتا ہے کہ سمرتکم دلی میر کی لاش کو لے کر آ رہے ہوتے ہیں اور دلی میر کو جب ساہرے اٹھاتے ہیں تو ارطل یہ دیکھ کہ جذباتی ہو جاتا ہے بامسی اور ترگوز سارے رونے لگ جاتے ہیں کہ دلی میر کے ساتھ کیا ہو گیا تو سمرتکم بتاتا ہے کہ ہم منگول نویان کے ماننے کے لئے کار لگائے بیٹھے تھے نویان تو وہاں سے با گیا پھر گوچک نے اچانک حملہ کیا اور دلی میر شہید ہو گئے جس کی ویسے ارطل کافی جذباتی ہو جاتا ہے اور رونے لگ جاتا ہے پھر سمرتکم بعد میں اوہ سے سعادتین کوپیک اور مہر دین آپ اس میں بات کر رہے ہوتے ہیں اور سعادتین کوپیک کہتا ہے کہ مہر دین کہتا ہے کہ قبیلے والے آپ کے بود خلاف ہوئے ہیں اور یہ سارا آپ کیسے میریج کریں گے تو دلی میر مہر دین جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں دلی میر کے جنازے پر جاؤں گا اور سب کے تاثر دیکھوں گا اور سب کے دل میں اپنی جگہ بنانے کی ضرور کوشش کروں گا مہر دین کہتا ہے یہ کیسے ممکن کہتا ہے یہ ممکن ہے میں کیوں نہیں جا سکتا جنازے میں ادھر سے سمرتکم اور ارطل آپس میں بات کرتے ہیں سمرتکم ارطل کو سائٹ پہ لے جاتا اور کہتا ہے کہ یہ ہے وہ مور جو میں نے منگولوں سے حاصل کر لی منگول تک یہ مور پہنچ گئی تھی اب یہ مور آپ کی ہے آپ جانے اور یہ مور جانے میں اب جہاں سا کے بیلا جائے گا میں اس کے ساتھ جاؤں گا اور ادھر سے ارطل خوش ہو جاتا ہے اور مور اپنے پاس رکھ لیتا ہے ادھر سے اگلے دین جو اپیسوڈ 64 ہے میں اس کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا مت بولیے گا اور دوسے سادتین کوپیک جو ہے وہ روانہ ہو جاتا ہے جنازہ پڑھنے کے لیے وہاں سے سادتین کوپیک آ جاتا ہے اور سارے اس کا جنازہ پڑھتے ہیں اور ارطل اور سادتین کوپیک کی بھی آپ اس میں بات ہوتی ہے اور سادتین کوپیک کہتا ہے کہ جو ریاست کو نہیں ماننے گا اور جو ریاست کی اصول توڑے گا اس کو ریاست سے نکال دیا جائے گا ارطل بھی کافی جذباتی ہوتا ہے بہت کچھ کہنا چاہتا ہے مگر نہیں کیا پاتا یہ تھی آج کی اپیسوڈ 64 اور اپیسوڈ 65 انشاءاللہ کل ہم آپ کے ساتھ لازمی شیئر کریں گے اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج اپیسوڈ 64 کا ریویو بہت بسند آیا ہوگا اور اسی زیادہ کنڈوز اسمان اپیسوڈ 33 کا جو ٹریلر ہے وہ آ چکا اپیسوڈ 33 کا ٹریلر سیکنڈ بھی آئے گا اور جیسے اپیسوڈ لائیو آئے گی آپ کے ساتھ دور سبٹائٹلز اور انگلی سبٹائل کے ساتھ ہم پوری سٹوری شیئر کریں گے لائیو سٹریمنگ کے ساتھ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی لائیو سٹریمنگ بہت بسند آئی ہوگی اور بہت کچھ جانے کے لیے اور بہت ہمارے پاس ہیں ٹاپک وہ ہم آپ کے ساتھ دور ڈسکس کریں گے میں ہوں کیم اور آج دیکھتے دیکھیں کیم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کرنا مجھے گا اللہ حافظ